نمشکار دوستوں آپ سبی کا سواگت ہے ہمارے چینل میں دوستوں ہمارا چینل ہر سبتہ نی شلک جوتی شہ پرامرش کی سوویدہ اپلبد کراتا ہے اپنی فری کنسلٹیشن پانے کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں نیچے دیئے ہوئے لال رنگ کے سبسکرائب کے بٹن کو دبائیں یہ بلکل فری ہے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں دوستوں آج ہم بات کریں گے کمب راسی کے بارے میں کمب راسی والے لوگوں کا اکٹوبر 2018 کا چوتھا سبتہ کیسا جائے گا دوستوں ہمارا یہ راسی فل چند راسی پر آدھاریت ہے 22 اکٹوبر سے لے کر 31 اکٹوبر تک کا سمیں آپ کے لیے کیسا رہنے والا ہے دوستوں سبتہ کی شروعات ہی آپ کے لیے بہت پہترین ہو رہی ہے 22 و 23 تاریخ کو آپ کو اپنے کاروبار سے فائدہ ہوگا یہ دو دن آپ کے لیے بھاگے چالی رہیں گے آرثک ستھیتی مجبوط بنے گی اپنے کارے ستھل پر آ رہی سمسیائیں سماپس ہوں گی آپ کی آمدن اس سمیں میں بڑھے گی آپ کا من پرسند رہے گا اپنے شوق پورے کرنے کے لیے آپ دھن کو خرچ کر سکتے ہیں اس سمیں میں آپ کے پاس روکا ہوا دھن آ سکتا ہے گھر پریوار میں خوشی کا مول رہے گا پریوار کے سدشوں کا ساتھ آپ اس سمیں میں پائیں گے گھر میں مانگلی کارے سمپن ہو سکتے ہیں ہر طریقے سے یہ سمیں آپ کے انکول ہے چوبیس پچیس و چھبیس دوپیر تک کے سمیں میں آپ کافی بیزی رہنے والے ہیں اپنے کام کو چلانے کا بھرپور پریاس آپ اس سمیں میں کریں گے آپ کی محنت بہت عدیق بڑھے گی محنت کے نصار آپ کو فلپرابت ہوں گے اپنے کاروبار کے لیے آپ کو یاتراؤں پر نکلنا پڑ سکتا ہے نئے نئے لوگوں سے آپ کے میل جل ہوں گے اس سمیں میں آپ کی مطرتہ نئے لوگوں سے بن سکتی ہے اگر آپ کسی کو چاہتے ہیں تو اسے اپنے دل کی بات بول سکتے ہیں آپ کے گھومنے فرنے کے پروگرام بھی اس سمیں میں بنیں گے اپنے مطروں کا ساتھ آپ کو اچھا لگے گا گھر میں آپ کا من نہیں لگے گا اپنے کام کے لیے لیے گئے فیصلے آپ کو بہشے میں ترقی دلائیں گے اس سمیں میں آپ کا پراکرم بھی بڑھے گا آپ کا حوصلہ بلند رہے گا آپ کی سوچ ساکراتمک رہے گی ہر طریقے سے یہ سمیں بھی آپ کے نکول رہے گا ستائیس و اٹھائیس شام تک کا سمیں ویپار میں کچھ بدلاؤ ہونے کی سمبھاونا ہے اپنے کاریستل پر آپ کچھ بدلاؤ کر سکتے ہیں اپنے کاروبار کے لیے آپ دھن کو بھی خرچ کر سکتے ہیں ویپار کے لیے دھن کا نیویش کیا جا سکتا ہے یہ سمیں دھن کا نیویش کرنے کے لیے اوچیت ہے گھر پریوار کے سدسیوں کے لیے آپ کو دھن کو خرچ کرنا پڑ سکتا ہے آپ کے بہت تک سکھ اس سمیں میں بڑھ سکتے ہیں پریوار کی جمعواریوں کو آپ بخوبی نبھائیں گے دوستو 29 و 30 تاریخ کو اچانک دھن آنے کا یوگ ہے یہ دو دن بھی آپ کے لیے لکی ثابت ہوں گے لیو لائف اس سمیں میں بہت بہتر بنے گی میریڈ لائف میں خوش آلی آئے گی سٹوڈنٹس کو اس سمیں میں شب سمچار مل سکتے ہیں آپ کی من کی اچھا اس سمیں میں پوری ہو سکتی ہے نئے نئے مطروں کا ساتھ آپ کو بہت پسند آئے گا ہر طریقے سے یہ سمیں آپ کے نکول رہے گا 31 تاریخ کو آپ کا من کچھ پریشان رہ سکتا ہے کچھ لوگ آپ کے کام میں بادہ ڑانے کا پریاس کر سکتے ہیں 31 تاریخ کو کسی بھی نئے کام کو کرنے سے آپ کو بچنا چاہیے جلد باجی میں کسی بھی طرح کا فیصلہ نہ لے کوئی بھی جمعواری والا کام اس دن نہ پکڑے اس سمیں میں کچھ لوگ آپ کا موڈ خراب کر سکتے ہیں آپ کو تھوڑا سیم وے دھیرے بنا کر چلنا چاہیے لڑائی جھگڑے سے خود کو دور رکھیں دوستو کمراسی والوں کے لیے اکٹوبر ماہ کا چوتھا سپتہ کہیں طرح کی خوشیاں لے کر آئے گا پورا سپتہ آپ کے فیور میں ہے ہر طریقے سے یہ سپتہ آپ کے لیے بھاگے سالی ہوگا کیول سپتہ کے انت میں کچھ ساودھان رہنے کی ضرورت ہے اگر آپ کو یہ جانکاری اچھی لگے تو آپ اس ویڈیو کو لائک جرور کریں دھنیواد